بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بہت ہی عام چند خبریں ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چل سکتے گا کہ کیا اب ہم دبائی جا سکتے ہیں جی ہاں بالکل ابھی ہم دبائی ایزی لی جا سکتے ہیں دبائی جانا ابھی بہت ہی آسان ہو گیا تمام پاکستانیوں کے لیے نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ انڈین پاکستان بنگلہ دیش اور جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے لیے جن کے اوپر یو ای نے جی جن کے اوپر یو ای نے پبندیاں لگائی ہوئی تھی کہ وہ پاکستان سے ڈریک یو ای ٹریول نہیں کر سکتے ہیں یا انڈیا سے یو ای ڈریک ٹریول نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے اچھا میں ایک آپ سے ضروری بات کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اپنی اگلی ویڈیوز میں ایک نئی سیریز لے کے آ رہا ہوں ان سب پاکستانی بھائیوں کے لیے یا انڈیا سے یا جدر سے بھی لوگ یو اے یو اے سے اسٹیلیا کینیڈا اور یورپ کے ممالک میں جانا چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے ویزٹ ویزا پلائی کے جاتا ہے کیسے ور پرمٹ اپلائی کیا جاتا ہے کیسے فیملی ویزا پلائی کیا جاتا ہے اور کیسے بزنس ویزا پلائی کیا جاتا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو اگلی اپنی اس تمام ویڈیو میں بتاؤں گا تو اگر آپ یا آپ کا کوئی دوست عباب وزر ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہے یو ایسے کے لیے یو ای کے لیے کینڈا کے لیے سیلیا کے لیے جرمنی فرانس ان سب کو میں بتاؤں گا کہ کیسے وزر ویزا اور ان کی ڈاکومنٹیشن کیا ہوتی ہے یہ بہت ہی آسان پروسیس ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں کو کیونکہ پراپر انفرمیشن نہیں ہوتی اس وجہ سے ہم پراپر اس کے اپلائی وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں میں نے ابھی یہ شروع کیا کہ میں آپ سب بھائیوں کو بتاؤں کہ یہ کتنا آسان پروسیس ہوتا ہے اس کے لیے صرف آپ نے پراپر ڈاکومنٹیشن تیار کرنی ہوتی ہے ابھی کیونکہ تمام مالک کھلنے والے ہیں اور انشاءاللہ بہت سے اپرچونٹی زانے والی ہیں تو میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا آپ کا کام ہے اپنی قسمت ازمانا یہ اندائیس ہستے پیسل میں یہ کام ہو جاتا ہے میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو پراپر ڈاکومنٹیشن اور پروسیس کے بارے میں بتاؤں گا آپ لوگ آگے اپنی قسمت ازمائیں اچھا چلتے ہیں آج کی بہت ہی امپورٹنٹ خبروں کی طرف سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی مشکل نہیں ہر صورت میں آپ پاکستان سے دبائی، انلیت سے دبائی اور جن ممالک پر ببندیاں لگی ہوئی تھی وہ سارے ممالک سے دبائی زیلی جا سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ابھی ایمیرٹس اعلان نے ایک ڈیٹس اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فلائٹس ابھی پچیس جولائی سے شروع کرنے کو انہوں نے اعلان کر دیا ہے ان لوگوں نے ایسے کرنا ہی تھا کیونکہ ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ قطر نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے جس کی وجہ سے اب سب لوگوں نے سب لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنی فلائٹس کھولیں قطر نے جو اعلان کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک سپیش ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی لیٹس انفرومیشن ہے میں آپ لوگوں تک پہنچ سکوں تو بڑھتے ہیں اپنی سب سے عام حبر کی طرف قطر نے تمام ویکسینیٹڈ لوگوں جن لوگوں نے اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کروا لیے ان کے لیے اپنے دروازے کھول لیے ہیں اب سب لوگ وایا قطر کسی بھی ملک جا سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی ابھی وایا قطر دبیج جا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہو گیا ہے لیکن آپ لوگوں کو اس کے لیے کرنا ہے کہ اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کروا لیے جو بھی اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں اگر آپ کی ویکسینیشن مکمل نہیں ہوگی تو آپ لوگ ٹریول نہیں کر سکیں قطر کے ویزے بھی فری ہیں بہت آسان پروسس ہے وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کیا کیا چیزیں ہیں لیکن وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں کمپلیٹ انفرومیشن کے ساتھ اپڈیٹ کروں گا کہ کس طریقے سے آپ قطر جا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے چودہ دن پہلے آپ کی ویکسینیشن جو ہے نا گورنمنٹ سے اپروف آدارے سے ہونے چاہیے جب آپ ٹریول کریں ٹریول اسی وقت ہی ہو سکتے کہ جب چودہ دن جب آپ جنی آپ کی فلائٹ ہے اس سے چودہ دن آپ کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے تو اس کے بعد ہی آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں اور کون کون سے اس کے اوپر شرائط لگ ہوئے ہیں آپ لوگوں کا کام ہے کہ جلدی سے اپنی ویکسینیشن مکمل کرونا اور نادرہ سے اپنا سیٹیفیکیٹ لینا اور جو بھی گورنمنٹ کے دارے ہیں ان سے اپنی سیٹیفیکیشن مکمل کروانے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب لیں اور بیل آئیکن کو رازم پریس کر لیں کیونکہ میں اگلی ویڈیو میں بہت سی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو دینے والوں شکریہ